ہیلو دوستو اس لیکچر سیریز میں ہم مائی دوہجار اکیس کا پریابران بھوگور کا کرنٹ افیر دیکھیں گے آجے دیکھتے ہیں کون کون سے ٹاپک ہوں گے ڈسکس کے میتھین میتھین کے بارے میں پڑھیں گے ایک گلوبل گلوبل میتھین ریپورٹ ایک آئی ہے اسیسمنٹ ریپورٹ اس کے بارے میں دیکھیں گے فلائی ایس بائیو ڈیجل آئیو سی ای نی بائیو ڈیجل کی اپورٹی سنیشت کی ہے ٹراپیکل سائیکلون کے بارے میں جو دو سائیکلون آئے تھے اس ایم کے بارے میں دیکھیں گے انٹارکٹیکا میں گلیسیر ٹوٹا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے فائیو ڈیپ ایکس پیڈیسن پانچ بیسو کے پانچ سب سے گہرے سمدر تل کے بارے میں دیکھیں گے اور ٹراپس انیوز جو جن جاتی ہیں مائی مہینے میں انیوز میں تھی ان کے بارے میں دیکھیں گے اس سے پہلے پچھلے ویڈیو میں کیے گئے کوششن حل کر لیتے ہیں جس کی لنک آپ کو اوپر دے دی جائے گی پہلا کوششن تھا عدی کرن سے ریلیٹڈ قطنوں پر دیکھنا ہے عدی کرن ارد نیائی پرساسنک نکائے ہے یہ بلکل صحیح قطن ہے عدی کرن پراکتک نیائی کے صدحانت دوارہ نردیسیت ہوتے ہیں پراکتک نیائی یہ بھی صحیح قطن ہے دوسرا راشتری عدی کرن آیوگ کی ستھاپنا انوچھے 323A 1997 1997 میں کی گئی تھی نہیں یہ غلط ہے کیونکہ 1997 میں سپریم کورٹ نے NTC کے استھاپنا کی انوچنسہ کی تھی لیکن ابھی تک اس کی استھاپنا ہو نہیں پائی ہے اس لئے یہ قطن غلط ہے چوتھا عدی کرن کی استھاپنا کی انوچنسہ خوض جسہ چیان سمیت دوارہ کی گئی تھی نہیں سوران سنگھ سمیت دوارہ کی گئی تھی یہ بھی غلط ہے آپسن اے سہی ایم پی لیڈ دوسرا کوششن ایم پی لیڈ یو جنہ کے تحت پرابت ندھ کو سنسط سدسیوں دوارہ او بی سی نیواز چھتروں ایس سی نیواز چھتروں ایسٹی نیواز چھتروں کے لیے کم سے کم کرم سا ستہائیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اور ساڑھے سات پرسنٹ دھنڈاز کی انوچنسہ کرنی اب اسیح ہوتی ہے یہ غلط ہے کیونکہ ایم پی لیڈ ڈیو جنہ کے تحت یہ او بی سی نیواز چھتروں کے لیے ستائیس پرسنٹ کی ریجرب کرنے کی کوئی بات نہیں کی گئی یہ صرف اسی نیواز چھتروں اور ایسٹی نیواز چھتروں کے لیے پندرہ پرسنٹ اور ساڑھے سات پرسنٹ دھن رازی کی انوچنسہ کرنے کی عوصیت تب ہوتی ہے دوسرا قطن راج ویدھان پریشت کے گٹن کے لیے سمبندیت راج سبادوارہ یہ صحیح ہے تو سادھاران بہمت سے پرسطہ پارت کرنا بس ایک ہوتا ہے سادھاران بہمت سے نہیں بیشیش بہمت سے بیشیش بہمت سے بلپاس کرنے کی ہو سکتہ ہوتی ہے اس لیے اس میں کون سا قطن سہی ہوگا پہلا گلت دوسرا گلت ڈیز گھات سہی ہے تیسرا قوشن ہے راج ویدھان پریشت سے سمبندیت قطنوں پر بیشار کریں راج ویدھان پریشت کا صدس بننے کے لیے ادھکتم آیو تیس ورس نردارت کی گئی ہے ادھکتم یہ گلت ہے ادھکتم آیو نہیں نیونتم آیو تیس ورس ہے دوسرا قطن ہے راج ویدھان پریشت کے صدس سراشت پتی کے چنو میں بھاگ نہیں لے سکتے ہیں یہ قطن سہی ہے راج ویدھان پریشت کے صدس سراشت پتی کے چنو میں بھاگ نہیں لے سکتے انسر خاص ہی آئیے اب اپنے آج کی ٹاپک پہ چلتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پہلا ٹاپک ہے بیسک میتھین آکلن ریپورٹ یہ کس کے دوارہ جاری کیا جاتا ہے یو ین ای پی جس کی اسطحفن 1972 میں کی گئی تھی اور اس کا ہیڈکوارٹر نورو بی کے نیم میں ہے یو ین ای پی دوارہ ان ریپورٹ بھی جاری کی جاتی ہیں ایک ہے بیسک پریابرانی آؤٹلوک انکولن انترال ریپورٹ ٹرپل ایمرجنسی اور شیطلن اتسرجن اور نیتی سنسلیسن ریپورٹ اس میں ٹرپل ایمرجنسی ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں میتھین کے بارے میتھین کیا ہے یہ ایک اکاربنک یوگیک ہے اکاربنک مطلب میتھین ایک کاربنک یوگیک ہے کاربنک یوگیک ہے کاربنک یوگیک وہ ہوتا ہے جس میں کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن بانڈ بنتا ہو اور اکاربنک یوگیک ہوتا ہے جس میں کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن بانڈ نہ بنتا ہو جیسے سی او ٹو کاربنک ساتھ ہائیڈروجن نہیں بنتا یہ اکاربنک یوگیک ہے میتھین جل میں اویلے ہوتا ہے یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ میں کو بڑھاتا ہے اور سی این جی میں مختہ میتھین ہی ہوتی ہے میتھین سالٹ لیپڈ کلائیمیٹ پولوٹینٹ ہے جو کی لگ بھاک دس سال تک پریابرن میں ودمان رہتی ہے لیکن یہ ایک سکتیسالی پردوسک ہے کاربنڈ آئی اکسائٹ سے میتھین 28 گناہ جادہ گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتی ہے اسی لیے یہ کاربنڈ آئی اکسائٹ سے جادہ خطرناک ہے اور یہ دھراتلی اوزون کے نرمان میں یوگدان دیتی ہے اوزون جب آپ کے پہلے لیئر میں ہی اوزون بننے لگتی ہے 6 سے 7 کلومیٹر کے بیچ میں وہ نقصان دائی وہ ہے ہانکارک ہانکارک اوزون ہوتی ہے میتھین کا سورس کیا ہے میتھین آتی مطلب اس کا امیسن ہوتا کہاں سے ہے اس کے لیے یہ دیکھتے ہیں میتھین فوسل فیول سے ہوتا ہے پروڈکشن کا فاسل فیول کا پروڈکشن سے اور اس کا یوز سے میتھین امیسن ہوتا ہے بائیو ماس اینڈ بائیو فیول برننگ سے ہوتا ہے بیٹل اینڈ دلدلی چھتروں سے ہوتا ہے اور ادر نیچرل امیسن سے بھی میتھین نکلتا ہے انتروپوجینک انتروپوجینک امیسن ریپیجنٹس رفلی 60% مانو دوارہ جنیت جو میتھین ہوتی ہے وہ 60% ہوتی ہے پروٹل میتھین کا 60% تو مانو دوارہ جنیت میتھین ہوتی ہے انتروڈینک میتھین امیسن کم پرائیمریلی فرام 3 سیکٹرز فاسل فیول 35% اگری کلچر 40% اینڈ ادر ویسٹ سے 20% میتھین کا پروڈکشن ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں بیسک میتھین آکلن سے نسکرس کیا نکلا یہ یہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ ادیوگی کرانت کے پورو کے یگ سے اب تک وائی منڈل میں میتھین کا سنکیندرن دو گناہ ہو گیا ہے ڈبل ہو گیا ہے میتھین کا سنکیندرن ادیوگی کرانت سے یعنی کی 18 85 کے پہلے جتنی میتھین تھی اور 18 85 کے بعد اب اس کی دو گناہ میتھین کا سنکیندرن ہو چکا ہے دوسرا ہے مانو جنیت اتسرجن میں 45% تک کی کمی کر کے 2045 تک بیسوک تاپمان بردھی میں 0.3 ڈگری سنٹی گریٹ تک کی کمی کی جا سکتی ہے اگر مانو جو ابھی اتسرجن کر رہا ہے میتھین کا اس میں 45% کی کٹاؤتی کر دے تو 2045 تک ہم 0.3 ڈگری سنٹی گریٹ تمپریچر بڑھنے سے روک سکتے ہیں اب اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے خاد پدارتوں کی بربادی کو کم کر کے پسودھن پربندھن کو بڑھا کر اب سشٹوں کا کسل اپچار کر کے اور میتھین اتسرجن پر کرا روپن کر کے میتھین اتسرجن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوسرا ٹاپک ہے فلای ایس فلای ایس کیا ہوتا ہے کوئلا کوئلا آدھارت بدد سینتوں کا یہ ایک اپوت پاد ہے جس میں سیلکان کی اکسائیڈ الومینیوم آکسائیڈ کیلسیم آکسائیڈ آرسینک بوران کرپٹان اور لیڈ جیسے تت ہوتے ہیں جو وائی پردوسر اور جل پردوسر کا کارن بنتے ہیں اس کا ایسا نہیں کہ یہ صرف اور صرف پردوسر کے لیے جمعہ دار ہے اس کا کچھ ہم اپیوگ بھی کرتے ہیں ایسے فلای ایس کا اپیوگ کہاں کرتے ہیں ہم لوگ ٹوٹی سکس پرسنٹ سیمنٹ میں سیمنٹ انڈریٹی میں فلای ایس کا یوز ہو جاتا ہے مائن فیلنگ میں فائی پرسنٹ برکس این ٹائلز میں نو پرسنٹ ریکلیمیشن آپ لو لینگ جیسے کچھ چھتر ہوتے ہیں جیسے کوئی تعلاب بغیرہ ہے وہاں پہ بلڈنگ بنانی ہے تو اس کے فیلنگ کے لیے یوز کر لیتے ہیں فلای ایس کو نرمان میں ون پرسنٹ اور ادر سیکٹر میں آٹھ پرسنٹ اس کا اپیوگ ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹاپک ہے بائیو ڈیجل کے بارے میں آئیو سی نے یوز ککنگ آئل سے نرمیت بائیو ڈیجل کی آپورتی آرمب کی ہے یہ پارم پر ایک ڈیجل کے سمجھنے ایک بیکلپک ایندھن کا شروع ہوتا ہے پریگت خاد دیتے لیے یعنی کی یوز ککنگ آئل میں ایول وصہ گریس یا چکنائی ہونا چاہیے جس کا اپیوگ پہلے خاد پدارتھوں کو بنانے میں کیا گیا ہو یوز ککنگ آئل سے کیا کیا بن سکتا ہے سابون بنانے میں یوز کر سکتے ہیں پسون کا آہار بنانے میں یوز کر سکتے ہیں اور پرسادن سامگری میں بنانے میں یوز کر سکتے ہیں یوز ککنگ آئل جوز ککنگ آئل سے کینسر جیسے روگ لیور کے روگ الجائمر و ہائیپر ٹینسن ہائیپر ٹینسن جیسے روگ ہو جاتے ہیں جن سے بچاؤ میں بائیو ڈیجل اپیوگی ہو سکتا ہے آجے دیکھتے ہیں بائیو ڈیجل بنتا کیسے ہے ساری یہ بائیو ڈیجل یہ مان لیجے یہ تلحن پودھے ہیں جن سے تلحن یا بیج یا دانی نکلتے ہیں جس سے بنسپتی تیل بنتا ہے اور اسی پرسنسکرٹ بنسپتی تیل اسی سے بنتا ہے اس کا ٹرانس ایسٹریفکیشن جب کرتے ہیں یعنی اس میں پسو کا وسائع چربی جو بھی اپنے پاس ایبیلیبل ہوگا اس میں ملا لیتے ہیں ٹرانس ایسٹریفکیشن کرتے ہیں الکوہول کی پسٹیتی میں تب اس میں سے کیا نکلتا ہے ایک طرف گلیسرین نکلتا ہے گلیسرین نکلتا ہے اور دوسری طرف اس میں بائیو ڈیجل بائیو ڈیجل نکلتا ہے اس بائیو ڈیجل کا یو ہم ٹرانس پورٹیشن یا ادار انرجی یو جیج میں کر لیتے ہیں اور گلیسرین کا یو سندر پرسادن اور خاد دیوگ میں کرتے ہیں اس سے جو کاربن ڈی ایک سائی نکلے گی اس بائیو ڈیجل کو یو کرنے سے جو کاربن ڈی ایک سائی نکلے گی اس کا پھر سے اپیو کر لیا جاتا ہے تلہن پودھوں کے دوارہ اسی لیے کاربن تٹست یہ رکو پریوجنا جو ہے یہ بھارتی خاد سندر چھتا تھا مانک پرادی کرن دوارہ اسٹارٹ کی گئی ہے یہ کس سے ان لوگ ریوجڈ کوکنگ آئل خریدیں گے ہوتل کیٹرر خاد بیپاریوں سے یو کوکنگ آئل خرید کر بائیو ڈیجل میں بدلیں گے یہ رکو پریوجنا ہے ریوجڈ کوکنگ آئل نیکس ٹاپک ہے ٹاپک سائیکلون چکر بات یہ چکر بات کیا ہے چکر بات ایک لو پریسر جون ہوتا ہے جس میں ہوایں تیجی سے اوپر اٹھتی ہیں جب سور کے 90 ڈگری پہ جو اس تھان ہو گا 90 ڈگری پہ جو اس تھان ہو گا وہاں پہ temperature high ہو جائے گا high temperature ہونے کے कارण air density air density کم ہو جائے گی تو وہاں پہ low pressure create ہو گا یہ water body ہے یہ low pressure ہے تو کہیں تو اس سے کچھ دوری پہ کم temperature ہو گا تو وہاں پہ pressure high ہو low pressure کی اور جب air circulate کرنے لگے گی چاروں طرف سے چاروں طرف سے circulate کرنے لگے گی وہاں پہ اور یہاں پہ گرم ہو کے اوپر اٹھنے لگے گی اسے ہی چکروات کہتے ہیں اب یہ ایک سے اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ northern hemisphere اور southern hemisphere northern hemisphere میں کیا ہوتا ہے temperature high ہے pressure low ہے تو یہ high pressure سے low pressure کی اور ہوائیں چلتی ہیں اب northern hemisphere میں feral low کے مطابق یہ ہوائیں اپنے right hand side مر جاتی ہیں اور آپ اس میں دیکھیں گے گھڑی کی وپریت دیسہ میں یہ آپ کو مرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یہ anti clock wise northern hemisphere میں tropical cyclone جو ہوتا ہے اس کی گتی ہوتی anti clock wise ہوتی ہے اور southern hemisphere میں یہ clock wise ہوتی ہے آپ کو یہ پری میں پوچھا جا سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ دو چکروات آئے تھے ایک یاس چکروات اور تاوت چکروات آپ کو ان کی location یاد رکھنا ہے یاس چکروات جو آئے تھا یہ بے اف بنگال میں آیا تھا اور تاوت ارب ساگر میں اور ہریکین ہریکین آتے ہیں کس میں ایٹلانٹک اوسیان میں اور جب ان کی تیبرتہ اور تیج ہو جاتی ہے تو انہی کو ہی ٹورنیڈو کہتے ہیں اور جاپان کے تٹ پر جو آتا ہے اسے ٹائفو کہتے ہیں اور چائنہ کے تٹ پر جو آتا ہے اسے ٹائفون کہتے ہیں یہ سبھی کیا ہیں اس انکٹیون دی چکربات کے نام ہی ہیں اور انڈیان اوسیان میں جو آتا ہے اسے ہم سائیکلون ہی کہتے ہیں لیکن الگ الگ نام دے دیتے ہیں اب اس میں آپ کو ایمپورٹنٹ کیا ہے کی یاس چکربات کا نام عرب کنٹری نے دیا ہے اور جو عرب ساغر میں چکربات آتے آیا ہے اس کا نام ساؤ ایسٹ ایسین کنٹری میان مار نیز دیا ہے ان کی آپ کو لوکیشن یاد رکھ نہیں ہے اور اس کو بلی بلی کہتے ہیں جو آسٹریلیا کے پاس جو اس ان کٹی بندی چکربات آتا ہے اسے بلی بلی نام سے جانا جاتا ہے اب یہ چکربات آریبین آسین کی اپیچھا آریبین سی کی اپیچھا بے اف بنگال میں ادھگ بنتے ہیں کیوں ایک ریپورٹ کے انسار اگر بے اف بنگال میں جب چار بار چکربات بنتے ہیں تب جا کے عرب ساغر میں ایک بار چکربات جیسی استطی بنتی ہے کیوں کیوں بے اف بنگال کا ستہی ٹمپریچر ہائی ہے ستہی ٹمپریچر ہائی ہے بے اف بنگال کا آریبین سی کی اپیچھا اور بے اف بنگال میں اتھلا جل ہے تتہ وہاں پہ تیبر پبنے پائی جاتی ہیں جس کے قرارن سے چکربات انکول دسائیں بن پاتی ہیں پانچ ماں ٹاپک ہے بھارت نے تیسری آرکھٹک ویجیان منتر استری بیٹھک اس ایم 3 میں بھاگ لیا ہے پہلی بیٹھک کی عدیشتہ کس نے کی تھی دوسرے بیٹھک میں جرمنی 2018 میں اور تیسری بیٹھک کی عدیشتہ آئیس لینڈ اور جاپان نے مل کر کی ہے اس کا بیس کیا ہے اس بیٹھک کا knowledge for the sustainable architect architect council کے سگست دیش کون کون سے ہیں اس میں total 8 سگست دیش ہیں اس میں سے USA ہے Canada ہے Denmark ہے Iceland Norway Sweden Finland اور رسیا اور بھارت اس نے پرویچھک کی بھومکہ میں رہتا ہے چھٹا ٹاپک ہے انٹارکٹیکا انٹارکٹیکا اس لئے چرچہ میں آیا ہے کیونکہ رون آئیس سیلپ سے ہمخند کا بھخندن ہوا ہے یہ ہے رون آئیس سیلپ آپ کا یہ رون آئیس سیلپ کا ایریا ہے یہ ہم کا بھخندن ہوا ہے جو کی ویڈل سی میں تیر رہا ہے اب پرتوی کا 90% ہمخند یہ آئرکٹیک 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 کا مہادیب جو ہے ادھر پرتوی کا 90% ہمخند ہے جس کے پگھلنے سے 200 فٹ تک جل اس طرح بڑھ سکتا ہے اسی لئے یہ ٹپنگ پوائنٹ بھی بنتا جا رہا ایسا سائنٹسٹ کہتے ہیں تو 1060 تک یہ ٹپنگ پوائنٹ بن جائے گا اور ایسے ابھی present میں 9 ٹپنگ پوائنٹ ہیں انٹارکٹیک میں کچھ ریسرچ سینٹر ہیں بھارت کی وہ دیکھ لیتے ہیں پہلا ریسرچ سینٹر دچھن گنگ گوتری جو 1983 84 میں کھولا گیا تھا دوسرا 1988 میں میتری کھولا گیا ہے اور ابھی لیٹیسٹ یہ بھارتی 2015 میں سینٹر شتھاپیت کیا گیا تھا اب کلائیمیٹ ٹپنگ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ٹوٹل 9 ٹپنگ پوائنٹ ہیں جو ابھی اس ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے ایک ایسی پوزیشن پہ آجانا اگر وہاں سے ایک ڈگری بھی ٹمپریچر بڑھا تو وہ پورا پریہ بران کو چینج کر کے رکھ دے گا ایسی نو ٹپنگ پوائنٹ کون کون سے ہیں امیجن رین فوریسٹ بوریل فوریسٹ بوریل فوریسٹ کو ٹیگا بن بھی کہتے ہیں اور ایٹلانٹک تھرمو کلائن سرکولیشن ہے اور میرائن بیولاجیکل کاربن پمپ ہیں آرکٹک آئیس سیٹ ہیں اور ٹروپیکل کورل ریف ہیں یہ سبھی ٹپنگ پوائنٹ ہیں اب 5 ڈیپ ایکس پیڈیشن بیسو کے پانچ مہساگروں کے سب سے گہرے بندوں تک پہنچنے کے لیے لچت پرثم مانو جو ایک پرائیویٹ کمپنی دوارا چالو کیا گیا ہے کون کون سے ہیں مریانا ٹرنچ جابا ٹرنچ ساؤ سینڈ ویج ٹرنچ پورٹو ریکا ٹائٹنک اینڈ مولی ڈیو اس کو ایک ٹرک ہے میں جو بنائے ہوں کی نورت سے ساؤ میں اس کا سکرن سی یاد کرنے کے لیے مووی دیکھنے کا پورا مجھا ساؤ کی موویز میں ہے موویز سی سب سے نورت میں کیا ہو گیا مولی مو سے مولی دیکھنے کا پورا پیو سے پورٹو ریکو آپ دیکھیں گے مریانا ٹرنچ سے نورت میں ہے پورٹو ریکو ایم اے سے مریانا ٹرنچ جے اے سے جابا ٹرنچ اور ساؤ ساؤ سینڈوچ ٹرنچ یہ آپ کو نورت سے ساؤ کا جو ایمپورٹن ٹرنچ ہیں ان کے بارے میں ان کی لوکیشن آپ کو یاد رکھنا ہے اور آپ کو ایسٹ سے ویسٹ لوکیشن بھی یاد رکھنا ہے ایسٹ سے ویسٹ یا ویسٹ سے ایسٹ ان کے ڈیپیشن پوائنٹ کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا جروری ہو جاتا ہے کون سب سے گہرا ہے ان کے گہرا ہی حساب سے ان کی لوکیشن بتاؤ پہلے اسطحان پہ کون ہے دوسرے اسطحان پہ کون ہے یہ آپ اس کا سکرین سوٹ لے سکتے ہیں آٹھ مالدھاری جن جاتی یہ بنی گراس لینڈ ریجر میں رہتی بنی گراس لینڈ ریجر کہا ہے یہ گجرات چھتر میں پڑھتا بنی گراس لینڈ ریجر اس کی لوکیشن یاد رکھنا مہت پچھ پکڑنے والے جن جاتی ہے حقی پکی جن جاتی جو کہ ناؤ درد انڈیا سے مائیگریٹ کر کے ساؤ درد انڈیا اسپیسلی کرناٹکا میں نباس کرتی ہے یہ چرچہ میں کیوں ہے کیونکہ ان کی بھاسا یونیسکو کی لپت پرائے بھاساوں میں سامل ہے یہ حربل اتباد بیش کے اپنا جیون اپن کرتے ہیں اور چوتھی جن جاتی ہے درد درد جن جاتی آرین گھاٹی میں بہت آدھواسی سامل ہے آرین گھاٹی کسے کہتے ہیں گرکون دھا ہنو بیمہ و دارچک لے اور کارگل جلوں سے پانچ گاؤں ہیں یہ جنہیں آرین گھاٹی کی نام سے جانا جاتا ہے یہ ان کی سنسکرت آرین سنسکرت ہے لیکن یہ سیڈیول ٹرائب کی لسٹ میں نہیں ہے یہ یاد رکھنا ہے درد جن جاتی ہے یہ سیڈیول ٹرائب کی لسٹ میں نہیں ہے گرکون دھا ہنو بیمہ دارچک لے اور دارچک یہ لے اور لے اور کارگل جلو میں نباز کرتے ہیں پانچ گاؤں ہیں گرکون دھا ہنو بیمہ اور دارچک کیپ لرننگ گرکون گرکون